الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام وعلا عبادہم الذین استفاد خصوصاً علی افزلہم وخاتب النبیین محمدن الامین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فی صورت البقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب علیللہ من قبلکم لعلکم تتکون وقال عزوجل فی نفس السورة شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن حدل لناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فالیسم ومن کان مریضاً او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتقمل العدت ولتقبر اللہ وَعَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُمْ اُبْتَتَتَمْ بِاللِّسَانِيَفْ قَوْقَوْلِ مہترم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہو سکتا ہے کہ کل تراوی ہو جائے اس لیے کہ کل سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے وین ممکن ہے کہ کل ہماری تراوی کا آغاز ہو جائے اور رمضان کی آمد سے قبل استقبال رمضان کے انوان سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی رکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلیل قدر صحابی جو بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آیا اور شابان کے آخری دن تھے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ اور بابرکت مہینہ سایہ فگل ہونا چاہ رہا ہے یہ اصل بات تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں خاص رحمت اور برکت ہے اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے یہ اس کی برکت ہے ایک ہزار مہینوں کو اگر اب انسانی زندگی پر کیلپولیٹ کریں تو یہ تقریباً چوراسی برس اور کچھ ماہ بنتے ہیں یعنی چوراسی سال اور چند ماہ کی عبادت اور ایک رات کی عبادت یہ اس سے بہتر ہے وہ آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کتنی رحمت اور برکت نازل فرمایا پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزِ نکران فرض قرار دیا ہے البتہ رات کو قیام قرآن مجید کے ساتھ تطوعاً یعنی تمہاری دلی آمادگی کے ساتھ ہے نفل ہے لیکن یہ کہ اس کا عجر و سواب بہت ہے پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دیگر تو اس کو عام مہینوں میں فرض کے برابر عجر دیا جائے یعنی نفل کے بدلے میں فرض کا عجر اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو عام دنوں میں ستر فرض کے برابر عجر دیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص اس مہینے میں رحمت ہے یوں سمجھئے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جیسے موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں نمائش کا انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پھولوں کی طرح یہاں نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ آسل کریں پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدل جو ہے وہ جنت ہے انسان بارال کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے یہ ایک صبر کی کا تقاضہ ہے اور اس کا عوض جو ہے اللہ تعالیٰ جنت اطاف کرو پھر فرمایا کہ یہ باہمی ہمدردی کا منہ ہے غریب غربہ ہے یتین ہے مسکین ہے بے روزگار ہے تو ان کی غمخاری کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہے کہ انسان ان کے ساتھ بھی تعاون کرے اور ہمدردی کا اظہار کرے اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ جو اپنے کسی غلام کا اس میں کام آسان کر دے گا اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا کام ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماے گا اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد فرماے گا تو یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ بھی ہے پھر فرماے وَشَارٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمُومِن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ لیلت القدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں اور دن تک رہتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اگلے سال کے بارے اس کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں اس کے رزق کے بارے میں ہدایات جاری فرماتے ہیں تو مومن کا رزق اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور اس مہینے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا روزہ کھوائے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اور اس کو اتنا عجر دے گا جتنا کسی روزہ دار کے روزہ رکھنے کا عجر ہے جبکہ روزہ دار کے عجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا تو اس پر صحابہ بڑے خوش بھی ہوئے حیران بھی ہوئے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت لیکن چونکہ حالات بڑے کشیدہ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس اپنے مسلمان بھائی کا روزہ کھلوانے کیا کچھ زیادہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو گویا ہم تو اس سے محروم رہ گیا تو فرمایا نہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا روزہ پانی کے دو بھونٹ سے یا دودھ کی لسی سے اس کا روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی عجر دے گا ہاں البتہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو سیر بھر کر اس کا پیٹ بھر دے گا یعنی اس کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوسر سے قیامت کے دن ایسا سیرات کرے گا کہ اس کو جنت میں داخلے تک کوئی پیاس نہیں لگے اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مہینے میں کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بازار میں کبھی لوٹ سیر لکی ہوتی ہے کہ سو روپے کی چیز وہ دس روپے میں لے جاؤ لے جاؤ بھئی لے جاؤ ٹیپ چل رہی ہوتی ہے ہر ماں دس دس روپے ہے دنیا وہ اس پر پل پڑتی ہے تاکہ ہر چیز سستی ہوگی واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک لوٹ سیل ہے نیکیوں کی لوٹ سیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمتیں اور برکتیں اس پر کی اور فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہے رب اغفر ورحم وانتا خیر ورحم اور دوسرا عشرہ مغفر پر ہے یعنی گناہوں کی پکشش کا عشرہ ہے اور اس میں انسان کسرت سے استغفار پڑے استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعطوب علی اور تیسرا فرمایا جہنم سے آگ کا پروانہ اس کے لئے جاری کیا جاتا ہے اللہم انک عفون تحب العفا فعفون تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس مبارک مہینے کی برکتوں کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے پرواتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں تمام شیعاتین جن جو ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا یعنی پورے مہینے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا ہے اور بڑے بڑے جنات اور شیعاتین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تمام جنت کے دروازے کھول دو اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یعنی پورے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں اور وہ ینادی منادن اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طالب اے نیکی کے طالب اے بھلائی اور اچھائی کے چہنے والے اقبل آگے بڑھ یعنی یہ خاص مہینہ ہے آگے بڑھ کر جتنی نیکیاں کما سکتا ہے کمالیں آگے بڑھ خیرات کر زکاة ادا کر خرچ کر عبادت کر ذکر اذکار کر قرآن پڑھ اور اعتقاف ہے اور بھی ہوتی عبادات ہیں تحجت ہے قرآن کے ساتھ رات بسر کرو تو جتنے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور فرمایے وَيَا بَعْدِيَ شَرْ اَقْسِل اور اے شَرْ کے طالب باز آگا ہے یعنی یہ کہ خاص مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے لہذا کوئی برائی کوئی بدی کوئی ظلم کوئی نائنصافی اس سے باز آگا ہے وَلِلَّهِ اُتَقَعُونَ مِنَ النَّارِ اور آگ سے آزادی جی جاتی ہے اللہ کی طرف یعنی اس خاص مہینے کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیتا ہے اور فرمایا وَزَالِكَ قُلُّ لَيْلَى اور یہ عمل ہر رات دور آیا جاتی ہے تو یہ گویا کہ اس مہینے کی برکت کے حوالے سے اور کچھ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں حضرت قاب بن اجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوے کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسط میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قتم رکھا تو فرمائے آمین اور جب دوسری سیڑھی پر قتم رکھا تو فرمائے آمین اور جب تیسری سیڑھی پر قتم رکھا تو فرمائے آمین اب یہ غیر معمولی بات تھی جو صحابہ نے اس کو نوٹ کیا تو حضور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج کوئی خاص بات ہے آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا آج آپ نے تین مرتبہ آمین 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 کا اس کی کوئی خاص وجہ ہے فرمایا ہاں اس کی خاص وجہ ہے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قتم رکھا تو جبریل علیہ السلام تو وہ سلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا جو شخص رمضان جیسے مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو تو میں نے کہا آمین اے اللہ ایسا ہی ہے یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اتنا نیکیوں کا موسمِ بہار اور پھر بھی انسان غفلت کی زندگی گزارے اور اس کی طرف جو ہے توجہ نہ کرے وہ تو پھر گویا اپنے پاؤں پر خود کو لہڑی مار گئے اسی طرح فرمایا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے یعنی محمد کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹا ترین درود ہے یہ نہ بھیج سکے تو وہ برباد ہو یعنی اس کو اپنے رسول سے کوئی محبت اور کوئی عقیدت نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کو ان کا نام آنے پر دعاوں سے نماز سکے اور تیسری تریری پر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی برباد کہ جس کی زندگی میں اس کو والدین بڑھاپے میں پہنچیں دونوں یک ان میں سے کوئی ہے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنگت نہ پاسکے تو وہ برباد تو میں نے کہا آمین اے اللہ ایسا ہی ہے تو یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں حقوق العباد اس میں والدین کے حقوق ان کا عدب اعترام ان کی خدمت اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اور آپ کے نام پر درود اور تیسرا یہ کہ رمضان جیسے نہیں ایسا عظیم نہیں ایسا بابرکت نہیں اور اس کو انسان کو ملے اور پھر بھی وہ اس میں اپنے گناہوں کی بخشت کا سامان نہ کر سکے اور آگے بڑھ کر نیکیوں کو حضر نہ کر سکے تو گویا فرمایا کہ یہ بھی اس کے لئے بہت ہی اس نے ناقدری تھی ہے اس مہینے کی اور گویا کہ اس کے لئے افسوس کا مقام ہے روزے کا یعنی روزہ رکھت ارشاد فرمایا یا ایواللہزین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علاللہزین من قبلکم لعلکم تتکون اے لئیمان تم پر روزے فرض کر دئیے گئے اور سام یسوم کتبہ یعنی فرض کر دئیے گئے ہیں اصل میں پہلے روزے جو تھے وہ ایام بیس کے روزے تھے یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزے رکھے جاتے تھے میں الفاظ آتے ہیں ایام مادودہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی تین ہی تو دن ہیں لیکن بعد میں پھر اس کی جگہ جو چھتیس روزے تھے ان کو رمضان کے مہینے میں پورے تیس روزے فرض بنا دئیے گئے اور چھے روزے وہ نفلی روزے شوالی روزے ہیں کہ اس کا بہت عجل اور ثواب ہے تو اس طریقے سے پھر بعد میں تقسیم کی گئی تو گویا اور ریائت رکھی گئی اس میں کہ مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے ریائت رکھی گئی اور فرمایا کہ سیام اس سیام کا لفظ جو ہے عربی میں اس کے معنی ہے اپنے آپ کو روک لو یعنی انسان کھانے سے پینے سے اپنی نفسانی خواہشات سے اپنی نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو روکے تو اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے اور عرب اپنے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھوڑے کو سائن کہتے تھے کہ آج میرا گھوڑا وہ روزے سے ہے یعنی گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور جب لو چلتی تھی تو اس کا چہرہ لو کی طرف کرتے تھے تاکہ اس کے اندر لو کو برداشت کرنے کی ایک قوت اور طاقت پیدا ہو تاکہ جنگ میں یہ جو توانہ ہو کر جو ہے جنگ لڑھ سکے تو گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے لیکن بعد میں بارال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کو روزوں کو انسانوں کی وجہ ہے گھوڑوں کو رکھوائے کرتے تھے تو یہ ان کے اندر غلط طریقہ آ گیا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا تم پر روزے فرض کر دی گئے ہیں البتہ اس روزے کے کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے بہت ضروری جیسے ایک حدیث میں فرمایا سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا معلوم ہوا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک کے سپاہ کچھ بھی نہیں ملتا دوسری حدیث میں فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمْلَ بِهِمْ وَلَيْسَ لِلَّهُ حَاجَةٌ اَنْ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو شخص فرمایا جھوٹ بولنے سے نہ رکھے اور باطل عمل کرنے سے نہ رکھے ایسا وہ عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہے جھوٹا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتی ہے ایسے آج ہمارے ہاں زبان کے بہت سے مفاسد ہیں بجزبانی کرنا یا گالم گلوچ کرنا یا چغلی لگانا یا غیبت کرنا یا بےہودہ فضول گفتگو کرنا یہ سارے زبان کے مفاسد ہیں روزے میں ان سب کی پابندی ہونی زبان کے مفاسد کی پابندی ہونی اسی طرح نظر کی بھی پابندی ہونی چاہیے آج ہمارے ہاں سب سے بڑی جو خرابی آ گئی ہے وہ آج ہمارا یہ سوشل میڈیا اور موبائل آ گیا اب اس کو سارا دن بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں بچے بھی اس کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی بے حیائی مریانی فہاشی ان کے جو ایڈز ہیں ان کے اندر ہیں تو اس مہینے میں خاص طور پر اپنے آپ کو کابو میں رکھنا اپنے نفس کو لگام دینا اپنے آپ کو روکنا کہ میری نظر کوئی ایسا منظر نہ دیکھے کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس طرح کانوں کے ذریعے سے کوئی ایسی بات نہ سنے انسان کہ جس سے اللہ ناراض ہو تو اصل ماہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات شہوانی جذبات کو روکنے کا نام نہیں اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جھوٹ بولنے اور باطل عمل سے دھر رکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں تو روزہ کا جو اصل مقام اور اس کی جو برقات ہیں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اچھا اس طرح فرمایا فرمایا جیسے روزہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے معلوم ہوا کہ روزہ پہلے بھی فرض تھے جیسے میں نے کہا ایامِ بیس کے روزے تھے دوسرے مظاہب میں بھی روزے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت تشریف ہجرت تشریف لے گئے اور مدینہ میں دیکھا کہ یومِ عشور کو یعنی دس محرم کو دیکھا کہ یہود کے وہاں تین قبیلِ عباد تھے تو وہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ بھائی تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے یومِ نجات ہے یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیرام کی غلامی سے آزادی دی لہذا اللہ کے شکر کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور چونکہ ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ سمندر پھاڑ کر ہمیں باہر نکال گئے لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا ہم تم سے پڑھ کر موسیٰ کے حمدار ہیں لہذا ہم ایک نہیں دو روزے رکھیں دو اس لیے فرمایا تاکہ یہود کے ساتھ مشابیت پیدا نہ ہو لہذا فرمایا تم اے مسلمانوں نو اور دس کا روزہ رکھو یا دس اور گیارہ کا رکھو تو اس طرح مشابیت بھی نہیں ہوگی اور ہم روزے بھی رکھ لیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا تو فرمایا اے لیمان تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے اب یہ ہے آخری بار کہ اس کا حاصل کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا تقوی کے ایک مفہوم تو خدا خوفی کے ہیں اگرچہ بعض لوگ اس کو اتنا پسندیدہ نہیں سمجھتے یعنی خدا خوفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شہر کوئی ایسی ہستی جس سے ڈرہ جائے خوف کھائے گا حالانکہ اللہ تو ایسی ہستی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے رحمان الرحیم ہے محبت کرنے والا ہے لیکن باران وہ دوسرے معنی میں ہے دوسرے معنی ہیں پرہیزداری یعنی ایسے کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا بچانا تو اصل اس کا جو مفہوم ہے وہ بچنا ہے روزے تمہیں دیئے گئے تاکہ تمہارے اندر بچنے کا ایلیمنٹ پیدا ہو تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو تمہیں یہ توفیق حاصل ہو کہ رمضان کے بعد بھی تم گناہ سے نافرمانی سے اللہ کے آکام کو توڑنے سے کسی بھی برائی سے بچ سکو لہٰذا یہ ڈیولپ انسان کے اندر ہو جائے بچنے کی تو بچ بچ کر چلنا دنیا میں زندگی میں یہ نہیں کہ جو دل آیا اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر لی نہیں بچ بچ کر چلنا جیسے ایک صحابی نے فرمایا کہ اگر ایک جنگل ہو اور اس میں سے گزرنا ہو اور جھاڑیاں بھی ہوں اور اس میں جو ہے گھاس بھی اونچی ہو ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو اور خاردار جھاڑیاں ہو تو جس طرح وہ انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہاں سے نکلے کا یہی طرز عمل انسان کا تقوی کا ہے کہ دنیا میں بیشمار گناہ لذتیں برائیاں فہاشی حرام یہ چیزیں پھیلی ہوئیں اپنے آپ کو بچاتا ہوا یہاں سے نکل جائے یہ طرز عمل تقوی کا تو روزہ کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے لیکن اب میں اس کو آپ کے سامنے اسی تقوی کے بخون کو فلسفیانہ سطح پر سمجھاتا ہوں کہ روزہ اصل میں کرتا کیا ہے کس طرح ہمیں فائدہ پر جائے اور کیوں یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت ہی مرغوب ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو انتہائی پسند فرما دے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے انسان اصل میں دو چیزوں کا مرقب ہے ایک انسان کا حیوانی وجود جو ہمیں نظر آتا ہے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ انسان کا حیوانی وجود جو ہے اس کے اندر نفس ہے اور اس نفس کے اندر برائی کی طرف انسان کو اُبھارنے کا مادہ ہے اِنَّا نَفْسَ الْاَمْمَارَةٌ بِسْسُوْ نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے نفس کہتا ہے مجھے کھلاو مجھے پلاو مجھے عیش کراؤ مجھے لذاتِ دنیاوی سے بہرہ ورہ فرماؤ اور یہ کہ میں نہیں جانتا حلال کیا حرام کیا بس مجھے آرام دلواؤ مجھے جو میرا تقاضہ ہے جو میری خواہش ہے پوری کرو اور یہ کسی بھی حدود کا پابند نہیں ہے اس کے اندر انگرینڈ ہے برائی اور یہی شیطان کا یوں سمجھئے آلہ ہے جیسے آپ باجے کے اندر جیسے دوسری مثال یہ ہے کہ آر کے کچھ انگارے پڑے ہوئے اور اس میں آپ پھونک مارتے ہیں تو چنگاریاں اٹھتی ہیں تو شیطان بھی آپ کے نفس میں پھونک مارتا ہے اور آپ کے اندر نفس کی جو خواہشات ہیں وہ ابرتی ہیں تو یہ شیطان کا آلہ ہے تو انسان کا ایک جو ہے بہنگو ہے وہ انسان کا حیوانی وجود اور اس کا نفس جو انسان کو برائی کی طرح وراغے کرے اسی انسان کے اندر اس کا دوسرا وجود ہے اور وہ اس کا روحانی وجود ہے اور وہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح ہے کہ جس کا مسکن قلب ہے یعنی وہ قلب کے اندر رہتی ہے اور یہ ایک نور کا نکتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نورانی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر ڈالی ہوئی قرآن مجید میں آتا ہے یَسَلُونَكَانِ الرُّونَ اے نبی آپ سے روح کے بارے پوچھتیں فرما دیجئے قُلِ رُوح من عمرِ ربی کہہ دیجئے یہ میرے رب کا عمر ہے عمر کے دو معنی ہیں یعنی یہ میرے رب کا حکم ہے یا یہ کہ یہ میرے رب کی وہ چیز ہے جو عالمِ عمر سے بنائی کری ہے دو قسم کے عالم ہیں ایک عالمِ خلق ایک عالمِ عمر قرآن کے الفاظ ہیں یعنی خلق کا مادہ وہ ہے کہ جس میں وقت لگتا ہے یہ دنیا یہ کائنات یہ عالمِ خلق ہے اللہ کی تخلیق ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ ہے وقت ہے انسان بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے وقت لیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچے کی پیدائش ہوگا بیج کو درخت بنتے وقت لگتا ہے تو یہاں ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ عالمِ خلق ہے لیکن جو عالمِ عمر ہے اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ ہے اس میں کوئی وقت ہے یا نہیں اسی لئے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ خلق سے عالمِ عمر میں چلے گئے شبِ بہراج کی راہ لہٰذا جب واپس آئے کیونکہ وہاں تو ٹائم کا ایلیمنٹ ہے نہیں لہٰذا جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور غضو کا پانی ابھی تک ویسے کا ویسے پڑا تھا کیونکہ حالکہ کتنا وقت گزارا آپ نے لیکن عالمِ عمر میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لہٰذا یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تو کہنے کے بس یہ رو جو ہے یہ ایک نورانی چیز ہے اور عالمِ عمر کی چیز ہے اچھا انسان کا حیوانی وجود یہ عالمِ خلق کی چیز ہے تو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالی کی بیسٹ آف دی کرییشن ہے بہترین اللہ کی تخلیق ہے کہ عالمِ خلق اور عالمِ عمر کو اللہ نے یقجہ کر دی ایک طرف حیوانی وجود ہے عالمِ خلق سے مٹی سے بنا ہے اور جب مر جائے گا تو مٹی میں مل کر مٹی مٹی ہو جائے اور دوسری نورانی چیز ہے وہ عالمِ عمر سے آئی ہے اور وہ جب انسان مر جائے گا تو واپس عالمِ عمر گئی جو انسان کی چیز جاتی ہے وہ انسان کا حیوانی وجود تو نہیں جاتا جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کیا کہتے ہیں اِنَّا مِ اللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں لوٹتی کیا چیز ہے جسم تو نہیں لوٹتا جسم تو مٹی میں دبا گیا وہ اصل میں روح ہے جو عالمِ عمر کی چیز ہے نورانی چیز ہے خاص چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس روح کے اندر جذبہِ نیکی ہے یہ انسان کو نیکی خیر بھلائی کی طرف کھینچ دے اندر ایک ٹسل ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس روح کے حوالے سے اقبال نے اس کو خودی کا نام دیا اقبال کہتا ہے نکتہ نوری کہ نامِ اُو خودی زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگی ایک نکتہ نور کا ہے جو میرے اس خاکی وجود کے اندر ہے نکتہ نوری نکتہ نوری کے نکتہ نوری کے یعنی میرے اس خاکی وجود کے اندر نکتہ نور کا ہے زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگی اس کا جو اصل اس کی حرارت ہے وہ اسی نور کی وجہ سے ہے کہ جو انسان کے اندر ہے اور اسی کا نام میں نے خودی رکھا نکتہ نوری کے نامیں اُو خودی جس کا نام میں نے خودی رکھا بہرحال انسان کی تخلیق میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک کشمکش ہے حیوانی وجود اور نفس یہ انسان کو برائی گمراہی اور برے کاموں کی طرف کھینستا ہے دوسرے طرف روح انسان کے اندر وہ انسان کو خیر نیکی بھلائی اچھائی اعلی اخلاق اعلی کردار کی طرف ازان کو کھینستی ہے اگر تو انسان کی کا نفس اور حیوانی وجود غالب آ جائے اس کی روح پر تو روح دب جاتی ہے سسک جاتی ہے سسکتی ہے دب جاتی ہے اس کا حیوانی وجود غالب آ جاتا ہے وہ ہر وقت جو ہے بس کھاؤ پیو ایش کرو اپنی خواہشات کو پورا کرو شہوانی جذبات کو پورا کرو جو مرضیہ کرو تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ انسان سے انسان نمہ حیوان بن جاتا ہے وہ انسانیت کی جو عظمت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کی عظمت اس کی روح کی وجہ سے ہے اب تو وہ حیوان نمہ انسان ہے پرحرس ہے لالت ہے خودغرضی ہے حسد ہے نفرت ہے چلاکی اور ایاری ہے ظلم ہے تکبر ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ نفس حاوی ہو جاتا ہے نفس برائی کی طرح لے جاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزر یعنی دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں انسان نمہ حیوان ہے ان کے اندر حیوانیت زیادہ ہے وہ ان کی روحانیت پر غالب آجائے جبکہ اگر روح غالب آجائے تو انسان کے اندر با اخلا با کردار با حیاء ایک دوسرے خصاد اخوت اور محبت معاف کر دینے کا جذبہ حق بات کہنے کی اور صداقت کے اوپر کاربد رہنے کی اس کے اندر ایک جستجو اور عدل و انصاف کا دائی یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایسا انسان واقعتاً اشرف المخلوقات ایسا انسان واقعتاً وہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر تو سب نے سجدہ کیا سوائے گلیس کے تو یہ مسجود ملائک ہے اشرف المخلوقات ہے اور دل آویز شخصیت ہے اگر اس کی روحانیت اس کی حیوانیت پر غالب آجائے اب دیکھئے روزہ کیا کرتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تمہید رکھی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے اب روزہ کیا کرتا ہے ایک طرف وہ نفس کو کمزور کرتا ہے کھانا نہیں پینہ نہیں جھوٹ نہیں دھوکہ نہیں فریب نہیں کوئی باطل عمل نہیں اپنی خاشات نہیں شہوانی جذبات نہیں تو نفس تو کمزور ہوگا لیکن کیونکہ نفس کے اندر تو یہی چیزیں ہیں اور انسان نے آپ اس نفس کو پابند کر دیا لگام دے دی اور اس کو کمزور کیا تو زیادہ بات ہے یہ نفس کمزور ہوگا پورے مہینے میں جب یہ کمزور ہوتا ہے وہ روز جو دبی پڑی ہوتی ہے پچھلے گیارہ مہینوں میں اور وہ روز جو سکسک رہی ہوتی ہے اور بے ہوش ہوتی ہے اس کو ہوش آتا ہے جیسے انسان جو ہے کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو جب پنکھا جو ہے پنکھا سلایا جاتا ہے اور پانی پلایا ہے تو وہ جب ہوش مہتا ہے پانی میں کہا ہوں پانی پانی تو روح کو بھی ہوش آتا ہے گیارہ مہینے سے نفس اس کو دے پڑھکا دے رہا ہوتا ہے اب روح کو ہوش آتا ہے تو روح چونکہ خاص اللہ کی طرف سے آئی ہے نورانی ہے لہٰذا یہ اللہ کی طرف انسان کو رجوع کراتی ہے پلٹو اللہ کی طرف توبہ کرو دعا مانگو اپنے گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا اور رب کا قرب حاصل ہو یہ انسان کے اندر یہ ڈیولپنٹ پیدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے اپنے رب کو تلاش کرنے میں گویا کہ پیاسا ہوتا ہے جیسے اقبال کہتا ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی وَعِذَا سَالَكَ عِبَادِيَ اَنِّي فَاِنِّي قَرِيب اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہیے میں دور نہیں میں تو قریب ہوں میں تو پہلی تمہارے دل میں رہتا تھا یہ تو تم غفلت میں تھے یا اندر جھانکتے نہیں تھے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جگائی دیکھ لی یہ تو تم نے توجہ نہیں کی میں تو تمہارے دل میں تھا اب چونکہ تم نے روزہ رکھا ہے نفس تمزور ہوا ہے روح کو ہوش آیا اور روح جو ہے اللہ کی طرف جو ہے انسان کی توجہ کراتی ہے اور اللہ کا قرب چاہتی ہے اللہ کی قرب چاہتی ہے تو انسان کی اللہ کی قرب توجہ ہوتی ہے اور فرمایا کہ انہی قریب مجیب دعوت الدعی زادان اور میں تو فرمایا ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جہاں بھی وہ پکارتے ہیں تو لہٰذا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا مہبور ہے کہ اس بندے نے میری خاطر اپنے نفس کو کمزور کیا نفس کو لگان دیا روح کو جلا بکشی اور اب یہ میری در مراجعت کر رہا ہے میری در وہ رجوع کر رہا ہے میرا قرب اور میری محبت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کی صلی اللہ سے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے نماز کو بھی عمرے کو بھی حج کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اقارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز کہ نماز میں خضو و خشو کتنا تھا کس حالت میں اس نے نماز پڑھی ہے اس حساب سے اللہ بڑھا دیتا ہے اللہ اللہ سوائے روزے کے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِي وَأَنْعَجْزِ بِهِ روزہ بس خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دنگا یعنی روزہ تو ایسا پیارا عمل ہے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور اس کے لیے میں بے انتہا عجر اس کو انسان کو دوں گا باقی ان کی تو کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیکن اس کی وَإِنَّهُ لِي وَأَنْعَجْزِ بِهِ وَإِنَّهُ لِي وَأَنْعَجْزِ بِهِ یہ اس کی جزا تو مہم یہ ہے جو روزے کا حاصل اور لیکن صحیح معنی میں روزے رکھنے کا معنی اب آئیے دوسرا حصہ میں نے دو آیات پڑھی تھی ایک آیت میں فرمایا کہ روزے کا حاصل تقوی ہے اور یہ چیز انسان انسان کا یہ عمل اللہ کو انتہائی پسند ہے دوسرا فرمایا شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اب وہ پچھلے روزے جو ایامِ بیس کے روزے تھے یعنی ہر مہینی کی تیرہ چودہ پندرہ اب وہ نفل بن گئے اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے یہ جو نیکیوں کا موسمِ بہار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس کے نزول کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے اندر برکت پیدا ہو یہ اگر قرآن نازل ہوتا شابان میں یا شوال میں تو پھر وہ مہینے با برکت ہو گیا تو اصلاح رمضان کی اٹسل برکت نہیں ہے یہ نزولِ قرآن کی وجہ سے برکت ہے اور جس ہستی نے قرآن کو نازل کیا وہ رب العالمین جس ہستی پر نازل ہوا وہ رحمت اللہ العالمین اور جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان جنت کی زبان قرار پا گئے جس رات میں نازل ہوا وہ رات اے ہگرار مہینوں سے بہتر رات قرار پا گیا اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ عظیم اور بابر کا بن گیا تو اصل بھی یہ نزولِ قرآن کی وجہ سے ہے کیونکہ قرآن ایک عام چیز نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچے دردل مزمرست میں تمہیں تویں صاف صاف بتا دوں فاش گویم یعنی جو کچھ میرے دل میں بتا دوں این کتابِ نیس چیزیں دگرست یہ عامانی میں کتاب نہیں ہے یہ کچھ اور چیز ہے وہ اور چیز کیا ہے اقبال کہتا ہے مثلِ حق جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے یہ کلام الحق ہے مثلِ حق پنہاو ہم پیداستو یعنی یہ ایسا کلام ہے جو بالکل اللہ کی طرح جیسے اللہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دنیا میں کائنات میں جو نظام چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو یہ بارش مرسا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہوایں چلا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کشتی پانی اوپر تیر رہی ہے اور ڈوبتی نہیں ہے تو ظاہر بھی ہے اور چھپا ہو اسی طرح یہ کلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے یہ بھی زندہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پائندہ ہے اس طرح اس کا کلام بھی پائندہ ہے گویاستو اور جیسے اللہ اپنے بربزیدہ پیغمبروں سے گفتگو فرماتا ہے حقیقت میں قرآن کو سمجھ کر پڑو تو قرآن بھی تمہارے اندر گفتگو کرتا ہے تمہارے دل کو ٹٹولتا ہے محسوس ہوتا ہے یہ قرآن مجھ سے ہم کلام ہے تو یہ کوئی عام معنی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم اس کا کلام بھی عظیم یہ اسی کے بدالت ہے کہ فرمایا کہ شہر و رمضان اللہ انزل فی القرآن خدل للناس و بینات من الحدا والفرقان اب قرآن کے بارے میں تین چیزیں اللہ نے بیان فرمایا پہلی بات فرما ہے حدل للناس یہ لوگوں کی لئے ہدایت ہے نمبر دو اس میں ہدایت کی واضح نشانہ و بینات من الحدا بینات از خود روشن ہے بہت یعنی روز روشن کی طرح آیاں ہے کوئی پہلیاں نہیں مجھواتا لیا کوئی مشکلات نہیں پیدا کرتا اس میں ہدایت کی واضح نشانہ یعنی قرآن کا اصل جو مقصد ہے وہ ہدایت دے قرآن محض کوئی ثواب کی کتاب نہیں ہے اگرچہ انسان پڑھے گا تو ثواب ملے گا لیکن یہ سمجھا کہ بس ایک سو پڑھو ثواب لو اور بند کر لو نہیں یہ کتابِ ہدایت یہ تمہیں بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کیسے یہ رہنمائی کرتی ہے کتاب انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے تمہارے لیے رہنمائی اصول مہین کرتا ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہو عبادات کیسے ہوں معاملات کیسے ہوں اخلاق کیسے ہوں رسومات کیسے ہوں تمہاری معاشرت معیشت اور سیاست کیسے ہو تو زندگی کے ہر گوشے سے متعلق قرآن رہنمائی فرام کرتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور صرف ثواب کی کتاب تو ثواب تو مل جائے گا لیکن رہنمائی پتا نہیں زندگی اپنی مرضی کی بزندگی ہے اور اسی لئے پھر انسان بہت دھگے کھاتا ہے افراد تو تفرید کا شکار ہوتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے سمجھ کر پڑھا ہی نہیں معلوم ہے نہیں کہ تو مجھے کیا رہنمائی دے رہے ہیں تو میں نے صرف ثواب کی کتاب سمجھا لہٰذا فرمایا یہ کتابِ ہدایت ہے اور دوسری بات فرمائی الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے کیونکہ باطل اگر انسان کو دنیا میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ میں حق راستے پر چل رہا ہوں یا باطل راستے پر چل رہا ہوں کیونکہ حق تو باطل گڑمڑ رہتے ہیں باطل ہمیشہ حق کا کوئی لبادہ اوڑ کر بات کرتا ہے اندر باطل ہوتا ہے لیکن اگر تم قرآن کی اینک چڑھاؤ گے تمہیں واضح نظر آئے گا یہ حق ہے یہ باطل تو یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اقبال کہتا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق اور باطل نہ کر قبول یعنی درمیان میں حق اور باطل کے درمیان مت رہو حق کا ساتھ دو جیسے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر ساتھ دیا چاہے آزمائشیں آئیں مشکلات آئیں تکالیف آئیں لیکن انہوں نے کوئی ماز اللہ منافقین کی طرح لبادہ نہیں اڑا منافقین تو یہ تھے کہ نماز پڑھنے آ جاتے تھے پہلی سب پر کھڑے ہوتے تھے لیکن جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرجیں کا وقت آتا تھا تو وہ آئیں بائیں شائع کر کے نکل جاتے تھے تو یہ حق اور باطل کے درمیان میں چلتے تھے فرمایت کہ تم حق کے ساتھ رہو حق لا شریک ہے شرکت بیانہ ہے حق و باطل نہ کر قبول تو اس مہینے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دو عبادات ہیں دن کا سیان اور رات کا قیام یہ دو عبادات ہیں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی آجی رہت ہے ورنہ ہم سمجھتے بس روزہ رکھ لی افتاری کر لی اور کھا پی گیا اور آرام سے جوہ لیڑ گئے نہیں رات کا قیام ہے قرآن کے ساتھ وہ عظیم کلام جس کی بدونت اس مہینے کو بابرکت بنا دیا گیا ہے رات کو اس کے ساتھ جو ہے بسن کرو اے نبی کھڑے ہو رات کو پوری رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیں آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیں ایک تہائی رات یا کچھ زیادہ کر دیں دو تہائی رات یعنی منیمم آپ سے تقاضہ تھا کہ رات کا ایک تہائی حصہ وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيْلَا قرآن کو ٹھے 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 کر پڑے تو رات کو قرآن کے ساتھ بسکتا ہے اس کو کہتے ہیں رمضان کا قیام تو ایک حدیث میں سنیے اللہ کے رسول نے کس قدر توازن کے ساتھ الفاظ فرمائے فرمائے من ساما رمضان ایمان و احتسابا جس نے رمضان میں ساما روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ احتساب یعنی پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ لنگڑا روزہ نہ رہ جائے کہ اس کے بھوکا پیاسا نہ رہ جائے بلکہ پورے آداب کے ساتھ احتمام کے ساتھ اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ سباب کی امید کے ساتھ تو من ساما رمضانا ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی اس کے سورے پچھلے گناہ بخص اچھا آپ دیکھیں دوسری بات بلکل اسی پیٹن پر فرمایا من قاما رمضان اور جس نے رات کو قیام کیا رمضان میں ایمانا و احتسابا ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زمی اس کے بھی پچھلے ساتھ کا گناہ بخص دی اور تیزری بات فرمائی ومن قاما لیلت القدر اور جس نے رات کو قدر والی رات میں کھڑے ہو کر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے لئے ساتھ کا گناہ بخص دی تو دیکھیں یہ دو گناہ عبادت ہے دن کا سیام رات کا قیام دن کو روزہ رات کو قرآن کے ساتھ بسر کرو اور ہمارے ہاں جو بیس رکت ترابی ہوتی ہے یہ منمم تقاضہ ہے اصل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم ایک تہائی رات قرآن کے ساتھ بسر تو اس لئے یہاں پر ہمارے ہاں مختلف ہیں جو ہماری اکیڈمیز ہیں وہاں پر اتمام کرتے ہیں رات کو قرآن کا ترجمہ بھی بیان کہا جاتا ہے اب یہاں پر چونکہ یہ نئی جگہ ہے اور کچھ میری ذرا صحت کا بھی معاملہ ہے لہٰذا یہاں پر پورا ترجمہ تو نہیں ہوگا لیکن قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا یعنی یوں سمجھئے اگر سوہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ تراوی ہے تو دو گھنٹے اوپر ترجمانی ہوگی اس کی انشاءاللہ تو دو تین گھنٹے میں انشاءاللہ ورنہ باقی ہمارے ہاں تو پانچ پانچ گھنٹے کی جو ہے وہ ترجمہ پورا قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ قرآن کے ساتھ رات بسن اور وہ کیونکہ نیکیاں سمیٹھ نہیں ہیں اور یہ برکتوں بالا ماہین ہیں یہ تو لوٹ سیل ہے یہ تو نیکیاں کا موسم بھار ہے لہٰذا اس کے لیے دن کا سیام اور رات کا قیام اس لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کی جناب میں سفارش کریں گے یشفان شفاق سفارش یقول السیام روزہ کھڑا ہوگا کہے گا اے رب انی مناتو ہوتااما وشہوات بن نہار فشفینی فی اے رب اے میرے مالک میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خاشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا اور اس نے پورا ماہینہ اس طرح گزارا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرْآن وہ اب قرآن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهِ میں نے اس کو اے رب رات کو سونے سے روکے رکھا تاکہ رات کو یہ مجھے سنتا رہے اور جو ہے اس کے اندر غور و فکر کرے فَشَفِنِ فِي اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو حضور فرماتے ہیں فَيُو شَفَّان